بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں لیکن میں نے اپنے ایک دو سے ریکویسٹ کر کے یہ ویڈیو بروائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت میں بالکل مسئولہ کبری کے پاس پڑے ہوئی ہے دیکھیں آپ کے سابطے مسئولہ کبری نظر آ رہی ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت عمرہ سیزر میں ایک جمع غفیر ہوتا تھا عمرہ ظاہرین کا اکثر بسیں جدہ سے یا مدینہ سے آکے پہلے اسی جگہ پہ رکتی تھی اور اس کے بعد جو بس کو رسیم کرنے والے ہوتے تھے وہ اسی جگہ پہ آتے تھے اور یہ سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ ظاہرین کے خدمت کے لیے ایک چھوٹا افس بنایا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ مرکز خدمت الحجاج المعتمرین کے جو حجاج گم ہو جاتے تھے یا کسی حجاج پہ کوئی اشیر ہوتا تھا وہ اسی جگہ پہ آتے تھے اور یہاں پر بھی ہر وقت عمرہ ظاہرین کچھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو گم ہو چکے ہوتے تھے وہ اپنے ہوتل کو بلا کے پھر یہاں سے عمرہ ظاہرین کو لے جاتے تھے یہ دکانیں تھیں یہ اس وقت میں کل بند پڑی ہوئی ہے اور ہوتلز کھلے ہوئے ہیں لیکن ان میں پیسنجر نہیں ہے یہ جو روڈ ہے یہ مسکلی عمرہ ظاہرین سے عمرہ ظاہرین سے ہر وقت کھل رہتا تھا اور یہ آپ دیکھیں یہ روڈ بلکل اس وقت سنسان بڑھا ہوئے ہیں وہ اکہ دکہ بندے نظر آ رہے ہیں اور گاڑیاں بھی آ جا رہی ہیں لیکن وہ پوزیشن نہیں ہے جو عمرہ کے وقت ہوتی تھی یہ حج کے دوران ہوتی تھی آج میں تو خیر یہاں پر بلکل پون رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی اور اب تو عمرہ بھی حج کی طرح یہاں پر شاہر ابراہیم خلیل تو ہر وقت ہی پیک رہتا تھا یہ اب اس وقت کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا پوزیشن ہے لیکن ابھی انشاءاللہ جو سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ دس نومبر دوہزار اکیس کے بعد کسی بھی وقت ڈریک فلائٹیں اوپن ہو سکتی ہیں تو ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ فلائٹس آپریشن باہر ہو یہ دیکھیں فندق جودل تاج اس میں بھی ہم نے اپنے کافی سارے گروپس دھیرائے تھے کسی زمانے میں یا تو ہمیں اللہ کے آئے ہوئے ایسے ڈیٹھ سال ہوا ہے سعودیہ سے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں بتانے کتنے صدییں بیٹھ گئی ہیں خانہ کعبہ گئے ہوئے مدینہ منہ درہ حاضری پر گئے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور آگے کبوتر چوب تک کی میں ویڈیو انشاءاللہ بنوائی ہے میں نے تو کبوتر چوب تک کی حالات آپ کے سامنے ہو گئی ہیں دیکھیں چند لوگ آ رہے عمرہ کر کے ہیں اللہ تعالی ان کا عمرہ اپنی بار کا بھی منظور قبول کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شاپس بھی کھلی ہوئی ہیں اور یہ وہ دکانے ہیں جہاں پر ہر وقت لوگ خریداری کر رہے ہوتے تھے لیکن اب یہ دکانوں والے بھی فیلال فارق بیٹھے ہوئے بیچارے اور یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھیں یہ حجاج کرام ہوتل کھلے ہوئے تو ضرور ہیں لیکن عمرہ ظاہری نہ ہونے کی وجہ سے فندق یاسمین المجد یہ بھی بہت اچھا ہوتل ہے آکے چلتے ہیں اور اس پیستہ شہرہ عمرہیم خلیل کو کور کرتے ہیں پورا اب تو یہ روڈ دیکھ کے پہنچانا نہیں جا رہا کہ واقعی یہ شہرہ عمرہیم خلیل ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہر وقت لوگ ہوتی تھی مجھے دیکھیں یہ ایک آئسکریم شاو بھی اپن ہے دیکھیں یہ دکانے جو کھلی ہوئی ہیں وہ بنے کھانے کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں کیسے انہوں نے اپنی دکانوں کے رینٹ پہ کیے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے دیکھیں یہ بسیں بھی کھڑی ہوئی ہیں یہ کچھ گروپس وغیرہ آ رہے ہیں جندہ سے ریاض دمام وغیرہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں دبائی سے بھی لوگ آ رہے ہیں اگرے کے لیے تو یہ بسیں انہیں کو لے کے آئی ہوئی ہیں لیکن جب کرونا سے پہلے اس روڈ پہ ہر وقت بسیں اور عمرہ ظاہری ہیں کلاہوں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اور اب یہ بہرانی دیکھ کے یہ روڈا کی وجہ سے جب جیسی فلائنٹس اپریشن بند ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک یہ معاملات اس روڈ کی روڈ اپ جائے وہ ابھی تک بہان نہیں ہو سکتے ہیں جس میں دو ہجوی بڑھ رکھے ہیں اور آنگوست یعنی کہ مارچ دو آزاد بیس سے لے کے اب تک سٹل یہ روڈ جو ہے نا سنسان ہوئے تو دوبارہ اس لیے روڈا کیا وہ بحال نہیں ہوئی یہ ماشاءاللہ ٹوٹر نامناک آرے ہیں یہاں پہ یہ ایسے ہوتا تھے کہ جہاں پہ اکثر بار لکھا دو رکھے ہیں جو کوئی اور ریلیول اور آپ دیکھیں کوئی بندہ اس کے اندر جا ہی نہیں رہا اس کرونا موانے ہر بندے کوئی اندازہ ہی ناک رکھتی ہے مجھے دیکھیں یہ بڑا بڑا فبولت تھا یہاں پہ اور یہاں بھی بھی ہر وقت بہت زیادہ رجوع کرتا تھا لیکن اب آپ کے سامنے یہ بھی بند بڑا ہوا ہے اور یہ کچھ بسیں کھڑی ہوئی ہیں یہ بھی ذہری بات ہے کوئی عمرہ ظاہرین کسی شہر سے لے کے آئے ہوں گے یہ دیکھیں یہ بھی چند لوگ ہیں یہ پاکستانی لگ رہے ہیں مجھے ہم دونے داؤمرا کر کے واپس آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتِ حال جو بھی ہے اس وقت روٹ کی آپ کے سامنے نہیں ہے یہ اکہ دکت لوگ جو آ جا رہے ہیں یہ بھی خوش نصیبی لوگ ہیں جو اس وقت حرم سے کوئی آ رہے ہیں اور کوئی جا رہے ہیں حرم یہ میں کہتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کے چنی ہوئے بندے ہیں جو اس وقت خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں کیونکہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہر بندہ ایزی لی آ جا رہا ہوتا تھا اور یہ بس لگی ہوئی ہے فندق علیاء الزحبی کے پاس اور زہر بعد ایک گروپ آیا ہوا ہوگا کہ ان کو رسیب کرنے ہوگا یا ڈروپ کرنے ہوگا یہ بس والا اور یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی اس وقت ان میں بھی ہر وقت آمد و رفت ہوتی رہتی تھی یہ دکانے بھی دیکھیں کچھ گلی ہوئی ہیں اور بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ زہری بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر پریشانیت ہمارے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ جلد جلد اس ووا سے نجات دلائب اور مکہ مدینہ کی رونکیں ایک نام پھر بہا لوں اور ہر بندہ پہلے کی طرح عمرے کیلئے جا سکے مدینہ منورہ کی حضرین کیلئے جا سکے یہ دیکھیں ابھی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عمرہ کھلنے کے چانسز ہیں کیونکہ آپ تھوڑی رونک جو ہے نا یہاں پہ نظر آ رہی ہے کچھ مہینے اگر ہم پیچھے چلے جائیں دو تین ماہ پہل تو بلکل بھی یہ روٹ زیادہ سنسان تھا کوئی بندہ بھی یہاں پہ نظر نہیں آتا لیکن اب تھوڑی سی عام دو رفت یہ اس روٹ پہ شروع ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہ لوگ آ جا رہے ہیں اور دکانے بھی کھلی ہوئی ہیں موسٹلی ہوتل جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے بھی ہیں تو ان میں کوئی پیسنگیاں نہیں ہیں ان میں کوئی رہنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافی ہوتے سے ہوتل بند ہیں عمرہ ظاہرین کا آنا جانا بھی بند ہوا ہوا ہے یہ شاپس دیکھیں یہ وہ شاپس ہیں کہ یہاں پہ یقین کریں ہم نے یہ شاپس خود دیکھی ہیں کہ ان میں پہو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی جو خاص طور پر پہ پہوتر چوک کے اندر دکانے تھی ان دکانوں میں پہو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور ہر وقت عمرہ ظاہرین جہاں سے خریداری کر رہے ہوتی تھے یہ دیکھیں اور اب یہ دکانے ہمارے حساب سے یہ ایک دو پیسنگر نظر آ رہے ہیں ہم تو یہ کہیں گے یہ دکانے سنسان پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان دکانوں میں پہو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمد دے جن لوگوں نے اس وقت دکانے یہ کھولی ہوئی ہیں اور یہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتل اکثر ہوتل بند پڑے ہوئے ہیں شوکس بند پڑی ہوئے ہیں لیکن جو چند ہوتل کھولے ہوئے ہیں یہ جو چند دکانے کھولی ہوئے ہیں وہ ہمیں اسی بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ اب انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہمیں یہ خوشکبری سننے کو ملے گی کہ جی عمرہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے پاکستان سے عمرہ کھنے کا تو جو ٹریول ایجنٹ کن کے بزنس کارو با رکے ہوئے ہیں تو عمرہ سے ریلیٹڈ تو بہت بڑی فیلڈ تھی پاکستان میں تو اور اکثر لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں یا کچھ لوگوں نے اپنے آفیسز بند کر دیئے ہیں کہ انہیں ایک لمبے عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ عمرہ بند ہے تو اکثر ٹریول ایجنٹ پاکستان میں ایسے بھی تھے جو صرف اور صرف عمرہ ہی کرتے تھے اس کے لئے وہ دوسرا کام نہیں کرتے تھے تو اس وقت جیسے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آفیسز بند کر دیئے کیونکہ وہ سروائز نہیں کر سکتے تھے آفیسز کے جو اخرجات ہے وہ نکالنا بہت مشکل تھا یہ ہم اس وقت تقریباً کبوتر چوہ کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر وقت یہ دعا نکلتے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مکم دینہ کی جو رنکے ہیں وہ بحال کریں اور اس فیلڈ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے ایک دفعہ کام شروع کر سکیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بھائی یمنی بھائی ہیں یہ ہائی ہلو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کی شعب دیکھیں پروڈکٹس آپ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پروڈکٹس اس میں رکھی ہوئی ہیں لیکن دکان میں آپ دیکھیں ایک بندہ بھی نہیں ہے اس وقت اور یہ دکان مین مرکز کے اندر ہے کبوتر چوک کے اندر ہے یہ دکان یہ جب تک عمرہ پروپر شروع نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات اسی طرح رہیں گے یہ گول کی شعب ہے اور دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ سونے کے زیورات بھی عمرہ ظاہرین بہت زیادہ خریداری کرتے تھے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لوگ مکہ مدینہ سے گول کی بہت زیادہ خریداری کرتے تھے یہاں کا سونج ہے وہ اچھا ہوتا ہے بلاور کم ہوتی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم مین کبوتر چوک کے اندر ہی ہیں اس وقت یہاں ہے موسیقی ناظرین یہ ویڈیو آج صبح مورخہ 11 نومبر 2021 کو میرے دوست نے بنا کے سیند کی ہے مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے پہلے تو تھوڑا دن دکھی بھی ہوگا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہر وقت لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہوتا تھا لیکن یہ تھوڑی سی چہن پہلے دیکھ کے ہمیں تھوڑی آس امید لگی ہے کہ انشاءاللہ جلد جلد عمرہ کھلنے کے چانسز ہیں انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اسی منت کے لاسٹ میں نومبر کے لاسٹ میں انشاءاللہ کوئی خبر سننے کو ملے گی کہ عمرہ کھل گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خیروں میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تقریبی اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ